اسلام علیکم ایم ڈوکٹر عبداللہ ایک بہت ہی افسوسنا خبر آئی ہے پاکستان جب سے اس دنیا کی وجود میں آیا ہے پاکستان نے ہزاروں لیڈرز پر ایڈوز کیے پاکستان میں کروروں طرح کے ابھی بھی یوت ہے جو پاکستان کا نقشہ بتر سکتی ہے تو تاریخ عزیز جو کہ پاکستان کی لیجن تھے آج وہ چوراسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں تاریخ عزیز جنوری انیس سو چھتیس میں پیدا ہوئے تھے اور آج سترہ جون دوہزار بیس کو وہ انتقال کر گئے ہیں ان کے انتقال ہونے کی وجہ کیا ہے ایکچلی ان کے بیٹے نے ابھی ریسل بھی بتایا ہے کہ ان کا جو حرکت کلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا ہے میبی کہ ان کا انتقال ہرڈ اٹیک ہونے سے ہی ہوا ہے اور تاریخ عزیز کے کارنامے کون تھے اب اکثر ہم اسے تاریخ عزیز کو نہیں جان دوں گے تاریخ عزیز کا سب سے جس وجہ سے یہ فیمس تھے کہ سب سے پہلے انیس سو چونسٹھ میں نائنٹین سکسٹی فور میں تاریخ عزیز نے ریڈیو پاکستان کا آغاز کیا تھا اور پاکستان کے پہلے نیوز اینکر تاریخ عزیز تھے اور تاریخ عزیز کو ہم اینکرز کا فادر بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں تاریخ عزیز نے پاکستان کے لئے بھی بہت زیادہ کام کیا وہ عدیب بھی تھے وہ شاعر بھی تھے انہوں نے پاکستان کے لئے بہت کچھ لکھا اور اس کے علاوہ تاریخ عزیز نے انیس سو ستر میں ایک ڈراما سیریز تھی جس کا نام نیلام ڈھر تھا انہوں نے آغاز کیا تھا اور یہ جو نیلام ڈھر ڈراما تھا یہ دوہزار تس تر چلتا رہا اس کے علاوہ تاریخ عزیز نے نوجوانوں کے لئے بہت کچھ لکھا ان کی شاعری کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا تاریخ عزیز رکنے اسیمبلی بھی رہے تھے انہوں نے پولٹکس میں بھی حصہ لیا اور ایک بہاتو نوجوان تھے اور ان کے مخالف بہت ہی زیادہ لوگ کم تھے تاریخ عزیز نے لوگوں کے لئے کام کیا ایسے لوگوں کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تاریخ عزیز کو جنت الفردود میں جاتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے یہ پورا پاکستان ان کے ساتھ کھرا ہے اور کھرا تھا اور کھرا رہے گا اور ہم اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے ایسے لیجنڈز کو اللہ تعالیٰ تاریخ عزیز کو جنت الفردود میں جاتا فرمائے اسلام